اسلام علیکم فرینڈز دوستوں کیسے ہیں سب آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا میرا بیٹا خاص طور پر جو چھ سال کا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اکثر میرے سے کوسٹننگ کرتا ہے بلکہ میں ہی اسے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ کچھ سوال کرے اور تاکہ ان کے جو پورے کے پورے صحیح آنسر ہیں قرآن ادیس جتنی مجھے آتا ہے جتنا قرآن پاک میں نے سننا ہوئی اس کی روشنی میں سچ سچ بچوں کو بتایا جائے تو یہ نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں وہ میرے سے رینڈم بھی روپ کوسٹننگ کرتے ہیں اور میں ان کے ذہن کے مطابق آنسر دیتا ہوں تو آج سے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس میں مختلف سوالات ہوں گے جو بھی کسی بچے کے ذہن میں آ سکتے ہیں اور والدین کو مہم باپ کو ان کے کیسے جواب دینے چاہیے یہ ایک چھوٹی سی کاویش ہے میرے انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی تو آپ لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس کو دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاکہ اس میں مزید بہتری لائے جا سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ریسپونڈ پیک کا انتظار رہے گا پوائنٹ ایس ڈیٹ کہ ہم جو ہے نا کسی سے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ تین دن سے زیادہ نراز مت ہوں ایک دفعہ کیا ہوا کہ مطلب میں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ جو ہے نا اس کو ایک دن دو دن تین دن سے زیادہ اس سے نراز نہ رہیں اس سے معاف کر دیں اگر ہم پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ انتھوزیسٹک اور جذباتی ہونا چھوڑ دیں لوگوں کو جو ہے نا ان کی مرضی کے مطابق جینے دیں ہمارا سب سے بڑا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ میری طرح ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اچھے نہیں تو تب لوگ ہماری مطابق چل دیں یعنی میں اگر میں ارشد ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں سوچتا ہوں نا ساری کی ساری دنیا ویسا سوچے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف مزاج کا بنایا ہمار جو ہے وہ غصے والا ہے انس جو ہے وہ تھوڑا تھنڈے مزاج کا ہے ہبا جو ہے نا وہ ذرا شوخ و چنچل ہے اور ماما جو ہے نا وہ ذرا اس طرح ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے چاہنا وہ ڈیفرنٹ طریق نہیں ماما تین دن سے زیادہ نراز ہوں اچھے اچھے اور سچے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے جو صحیح اچھے بس یہ جنراز ہوتی ہے ایک دن محمد ناعت رہے دوسرا نر بڑی میری جلدی ہوتی ہے اچھے اور سچے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے ایک تو وہ جو ہے نا وہ جلدی نراز ہو جتا ہے اور دوسرا جلدی مان بھی جاتا ہے اور جو شخص باپا ہے باپا ہوں ہم کر کیسے جاتے ہیں ہمارا کی کزن دوست سے ہم تھوڑی دیل نراز ہے تھوڑی دیل باتوں سے بات کر لیتے ہوتا کیسے یا ایک دو دنوں بعد بات ایک دو دنوں بعد بات کر لیتے ہیں اصل میں اللہ تعالی نے انسان جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی فطرت جو ہے نا اللہ تعالی نے جو بنائی ہے اس کے مطابق پیدا کرتے ہیں پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ماں باپ جو ہے نا اسے سکھا دیتے ہیں کہ اس سے جھوٹ بولنا ہے اس سے یہ بات کرنی ہے اس سے یہ بات کرنی ہے تو بیسک ہمارا جو ہے نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی اور بری بات سکھاتے ہیں ہمارے سب سو گئے ہیں کوئی سوال نہیں پوچھا بھی تک آپ سوال کو اس کس نے فاز رہا ہے فاز رہا ہے کی بات نہیں ہے بابا 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 چک کرنا یار کیا چک کرتا بھی وہ بول بابا ہم قیامت علی دن ہم قیامت علی دن جیسے چیزوں دیا کھڑ گیا بنکھیں یہ بولتے ہیں یہ لوگ بھی گناہ کرتے ہیں یہ جو انسان ہے نا صرف انسان کا قیامت مردین حساب ہونا ہے میں نے پوچھو یہ لوگ بھی گناہ کرتے ہیں نہیں جو بے جان چیز ہے وہ گناہ نہیں کرتی جس میں روح ہے نا جیسے انسان ہے اس میں روح ہے اللہ تعالیٰ کا روح کیا ہے یہ اللہ کا ایک کامل یہ اودی بابا اگر ہم جیسے گھڑی ہے گھڑی ہے تو ہم اس کو اسے بہت سے نیچے پھینگو اس کو درد ہوگی نہیں وہ بے جان ہے نا مطلب اس میں جان نہیں نا اس میں روح نہیں ہے جس میں روح ہوتی ہے نا اس کو درد ہوتی ہے یہ اودی بڑے استاد ہیں وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی نا تو انہوں نے جان بوچ کے ایک سوال پوچھا اچھا اللہ اللہ کے نبی سے یہ سوال ڈالو ان لوگوں کو جان بوچ کے کہتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو پریشان کر سکیں کہ ان سے پوچھو یہ روح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا میں اس کا جواب دوں گا نا تو انشاءاللہ کہنا بھول گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ سوال پوچھتا اور ایک اس کا غالبا یہ پوچھتا یا جوج ما جوج کون ہے یہ سوال کرنین کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بڑے دن وہی نازل نہ ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور یہ پوری کی پوری صورت کہا وہ غالبا یہ اتار دی اور اس نے بتایا گیا کہ روح جو ہے نا وہ اللہ کا ایک عمر ہے یہ ایک سمپل کومن سینس کی بات ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں کمبل ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے نا تو ہماری خوراک کہاں سے آتی ہے مٹی سے یہ کومن سینس کی بات ہے لیٹ جو نا تھوڑا سب تکیہ سے نیچے لیٹ جو نا بتاتا ہوں نا ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بھی جسم کی خوراک ہے نا جسم ہمارا اس کی ہر چیز مٹی میں پیدا کر دی جاجر مولی عدرق پیاز لسنٹ ماتری سب کچھ کہاں ہوتے ہیں ملکی کی زبانی ہوتی چونچ ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اگر ملکی کی زبان نہیں ہوتی تو وہ بولتی گا ہے وہ تو کوکڑوں کو گرتی تو وہ بھی بولنا ہی ہوتا ہے تو وہ جیسے ہم بولتے ہیں ملکی بھی بھولتے ہیں ایسے تو زبان جانوروں کی بھی ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف شعور دیا ہوئے نا اور میں آپ کو بات کونسی بتاتا ہاں مٹی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے سنو نا میرے بات تو سنو پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو ہماری ہر چیز جو ہے نا وہ مٹی سے پوری ہوتی ہے مٹی سے ہم آئے اور مٹی میں ہی انڈ میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک پوائنٹی ہے اب روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اوپر وہاں پہ ایک کول سٹوری گیا اوپر اسمانوں میں جب اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کہیا نا نسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اہد لیا ہم سب سے اور پوچھا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اہد لیا ہم میں بھی تھا آپ بھی تھے انس بھی تھا ممہ بھی تھیں ہمارے دادہ دادی ہمارے ممہ ببا سب تھے قیامت والے لوگوں نے سب تھے اللہ نے پوچھا میں کوہن ہوں تو ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سلا دیا اب جس جس کی نمبر جس جس کی باری آتی ہے نا وہ وہاں سے اوپر سے اسمانوں سے زمین پر آ جاتی ہیں یعنی ہماری جو روح ہے نا اس کے مختلف مراحل ہیں پہلے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا گیا پھر ہمیں سلا دیا پھر زمین پر بھیجتے ہیں یہ تھوڑے سے عرصے کے لئے پچاس ساٹھ سا ترہ سی سال کے لئے پھر یہاں سے روح واپس آتی ہے اوپر اللہ کے پاس پھر اس کے بعد ہم نیچے قبر میں جو ہے نا عذاب ہوتا ہے یا جو بھی برزخ ہوتا ہے وہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے دیں گے اور پھر قیامت کا دن آئے گا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا یہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو زندگی اور موت ہے نا موت کو جو ہے نا ایک منڈے کے شکل میں لاکھے نا زبا کر دے دے گا کہ آج کے بعد قیامت والدن آج کے بعد کسی شخص کو موت نہیں ہوگی ہم سب کے سب جوان رہے ہیں کون تھا کس کا ہر زمانے اچھا تھا قیامت والدن ہم سب جو ہے نا جوان یینگ ہوں گے بلکل لڑکوں کی نا داڑی موچ ہوگی تیتی سال کے ہوں گے بلکل جوان نہیں کسی کی نہیں ہوگی تیتی سال کے ہم سارے جوان ہوں گے تو پھر وہاں پہ جو ہے نا جو یعنی ایک چیز ہم امیجن کر سکتے ہیں سپوز میں چاہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے رو مچھی مل جائے کوئی چیز بھی ہم جو امیجن کر سکتے ہیں یہ گیجٹس سارے جو بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو اتنی عقل دے دے کہ اس نے یہ بنا لیے تھے آج سے کوئی ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا موبائل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ نیم تو تمہیں دے ہوں گا جنت میں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے پاک کامت میں تار ہوئی میں وہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہم امیجن کر سکتے ہیں ہاں سونے اور چاندی کی انٹل لگی ہوں گی ہم آپ پاک گھار ہوں گے سانے بندہ میر ہوں گے پیسے ہوں کی ضرورتی نہیں ہوگی وہاں پہ پیسے کیا کرنے پیسے تو ہم اس لئے کماتے ہیں سروائیور کے لیے تو جب وہ وہاں پہ ہر چیز مل جائے گی اب دیکھو نا ہم نے ایک سپوز یہ پرندہ ہو رہا ہے انہ صاحب کہتے ہیں کبوتر کا گوش کھانے کو دل کر رہا ہے کبوتر نہ صحیح آج سالم چکن کھانے کو دل کر رہا ہے اب چکن کا وہ سارا کچھ کٹ کٹ آکے صاف ہو گے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں نوکر ملے ہوں گے وہاں پہ وہ جو سورہ رحمان میں آتا ہے کہ وہ ویسے ہی رہیں گے چھوٹے ہی رہیں گے تو وہ ہمیں پلیٹوں میں لا کے سب کچھ مل دے گا ہم وہ کھائیں پییں گے سب کچھ جھاڑیں گے اور وہ جو اس کے پنجر ہوگا ہڈلیاں ہوگی وہ پھر سے کٹھے ہوگے پھر جانور بن دے گا اللہ کے حکم سے یعنی وہاں پہ مزے ہی مزے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جب سب لوگ چلے جائیں گے جنت میں تو جنتیوں سے پوچھیں گے ہاں بھی اور بھی کوئی چیز چاہیے تو سارے کہیں گے بس اور ہمیں کیا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں پھر جو ہے نا ان کا اللہ پاک اپنا جب دیدار اپنے کان کو نیا بیڈی لے دیت تو میں چھوٹا گیا پاک میں نہیں کھول سکتے امار سب سو گئے امار سو گیا سو گیا ہاں سو گیا stays تو آج آپ بتون تو اصل میں دیکھووتا جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤ ہوں جیسے میں آپ کو یہ ب puls بات کو بگ уже ہمیں نہ اسکول میں باتیں پڑھا جاتی ہیں نہ یہ ہمارے سلیبس میں بتاتی ہیں نہ ہمارے سلیبس میں ہیں نہ ہمیں یہ گھروں میں بتائی جاتی ہیں نہ ہمیں یہ ٹی ٹی پر دکھائی جاتی ہیں تو جب ہم کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں سنیں گے نہیں سوچیں گے نہیں تو ہم کیسے اس چیز کے بارے میں کوئی پوزیٹیو چیز رکھ سکتے ہیں مطلب وہ اچھا وہ آپ کتنی دیر کے لیے سنتے ہیں اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹے میں سے آپ نے وہ پانچ منٹ بات سن لیے اور باقی جو ہم کام کرتے ہیں گھنٹوں حضرت بلال تھے حضرت حمزہ تھے حضرت حمزہ تھے حضرت حصول اللہ علیہ السلام کے چچے تھے اور وہ ان était جنگں کیا ہی تھی وہ بدر غضوائے احد ہاں غضوائے احد میں ان کو مار دیا تھا ان کو اطورد دیا تھا ان کی دین لس택 دین مت Chasedan کی مانتے ہیں وہ کار نہ بنا ان کو گلے پائنا تھا ہ замет جو Ran 완�arkہMLرہ کے سنن سے مانگی تھی کہ ان کی امと思います مار دیا تو کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف تو کر دی لیکن آپ میرے سامنے سے لے تھے کیونکہ مجھے نا اپنے چچا کی پھر یاد آتی ہے ہاں ان کا نام حضرت امیر حمزہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ہاں امیر وہ جب ہندہ تھی ابو سفیان کی بیگم اس نے کہا تھا کہ میں میرے جو ہے نا سارے صدار غزہ بدر میں مارے ہیں نا تو میں حضرت حمزہ کا کلیجہ جو ہے نا کلیجہ وہ زندہ ان کو وہاں سے نکال کے نا تو وہ چباؤں گی اس نے کہا تھا ایک واشی تھا بندہ واشی اس کا نام تھا واشی اس کی جوٹی لگائی کہ تونیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے ان کا جسم کے ٹکڑے نکال کے نا ان کے دل اور یہ سب کچھ نکال کے اس کا ہار بنانا ہے اس نے وہ پھر ہار بنایا اور وہ پھر لاکے جو ہے نا ہندہ کو دیا اس نے جب ابو سفیان کی بیگم تھی نا اس نے جب وہ کلیجہ چھبانے کی کوشش کی تو اس سے چھبایا نہ گیا انتوچا وہ حضرت حمزہ جو تھے وہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر تھے بہت بہدر سے بہت بہدر سے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے نا تو آپ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حمزہ نے کہا جب حضرت عمر دلالہ کھٹکایا نا گسے میں وہ تلوار پکڑی ہوئی تھی اور جناب فورا لباس پہنا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے رادے سے نکلے تھے وہ تو رستے میں بہن مل گئی اور اس نے قرآن پاک سنایا پھر دل نہ رمو آئے ایمان لے آئے تو اس وقت حضرت حمزہ نے کہا تھا کہ آنے دو عمر کو کیا عمر اکیلہ ہی جو ہے نا مکہ میں بہدر پیدا ہوئے میں دیکھ لوں گا اس کو لیکن وہ ایمان لے آئے پھر وہ اتنے خوش ہوئے صحابہ اکرام کہ ایک طرف حضرت عمر چاہلے تھے اور ایک طرف حضرت حمزہ انہوں نے کہا آج ہم مکہ میں جا کے بات کریں گے اتنے وہ بہتر اتنے حضرت تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حضرت حمزہ کے وفاعت پر روئے کہ میرا میرے چچا اتنے بہتر چچا شہید ہو گئے اور پھر وہ فرمایا کہ اس وقت تک یہ علاو تھا کہ حمزہ کے اوپر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے مطوحاری کے رشدار میں کوئی نہ کوئی شہید ہوتا تھا اس کے کوئی نہ کوئی بہن بھائی چچا ممہ اٹھتے ہیں اس کا تھا میرے میں تو چچا کا کوئی رونے والا بھی نہیں ہے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے اب جنت یہ جب تک یہ دنیا رہے گی مسلمانوں کو حضرت حمزہ کے بارے میں حضرت بلال حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھائے گاتا ہے تو اصل انسان تو وہ زندہ ہوا کہ جو اتنے سالوں کے بعد بھی آج تک زندہ ہے اب آنٹی بحث کر دیں باقی کل کرنے چلو تو فورٹی نائن ہو گئے آج کے لیے جانا ہے اتنے ہی با بچہ بہت کٹ رہا ہے بہت 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 موسیقا